اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہباد چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں راججی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم انبوکسنگ کریں گے اٹاچی کا ایک موبائل ہے سٹار لائٹ کے نام سے آتا ہے اور اس میں ایک سپیشل چیز ہے وہ یہ کہ اس میں 21 ایلیڈیز دی گئی ہیں فرنٹ کی طرف کچھ ایلیڈیز ہیں سائٹ پر ایلیڈیز ہیں اور اس میں بڑا سپیکر بھی لگایا گیا ہے کافی تیز آواز ہے اس سیٹ کی اور اس کو کھولتے ہیں انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایلیڈی جو ہیں اس میں لگائی گئی ہیں کس طرح سے کام کرتی ہیں اور یہ ایک سال کی ورنٹی میں آتا ہے اور جو ورنٹی ہے وہ کسی کمپنی کی نہیں ہے بلکہ اٹاچی والوں کی خود کی ورنٹی ہے اب کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو اس کا کلیم جو ہے اٹاچی والے خود کر کے دیں گے یہ تقریباً ستائیس سے اٹھائیس ہزار کی رینج میں آپ کو سیٹ ملے گا مارکیٹ سے یا پھر تین ہزار تک کا ہوگا اس سے زیادہ تک اس سے زیادہ کا نہیں ملے گا آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے ایک اٹاچی کا موبائل لیا تھا اور اس کی میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی اور اس موبائل کی بہت تیز آواز تھی مجید ہے کہ اس کی آواز بھی تیز ہو لیکن یہ دونوں سیلیں میں نے کھول دی ہیں اور اس میں ایک بلیو کلر آتا ہے ایک وائٹ کلر آتا ہے گولڈ کلر ہے بلیک کلر ہے اور جو ہمارے پاس سیٹ آیا ہے یہ ہے وائٹ گولڈ یا پھر گولڈ ہوگا صرف یہ سیٹ ہے گولڈ میں گولڈ کلر ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دبل سم چلا سکتے ہیں آپ اور دو اشاریہ چار انچ کی اس کا ڈسپلی ہے وائرلیس ایف ایف ایم بیگ سپیکر ٹارچ لائٹ بیگ بیٹری 32 ایم ایچ کی بیٹری لگائی گئی ہے امید ہے کہ اس کا بیک اپ بھی ایک ہفتہ تک چلے گا اس سے پہلے میں نے جو اٹاچی کا موبائل دیا تھا میکا میوزک کے نام سے تھا وہ وہ بھی ایک ہفتہ رام سے نکال جاتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کافی بڑا سپیکر دیا گیا ہے ٹارچ لائٹ بھی دی گئی ہے کیمرے کے ساتھ اور یہ ایلی ڈی ہے اور اس سیٹ پر ایلی ڈی لگائی گئی ہے اور اس سیٹ پر نہیں لگائی گئی اور یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ایلی ڈی وائٹ کلر میں جلیں گی یا کوئی ریمبو کلر میں کام کریں گی یہ تو اس میں بیٹری ڈالنے کے بعد ہی پتہ چلے گا اور دیکھتے ہیں ڈبے میں کیا کیا آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے جس کا چارجر اور یہ ہے بیٹری بیٹری بڑی بیٹری ہے اور ہینڈ فری نہیں ہے اس میں ہینڈ فری نہیں دی گئی اس کو کرتے ہیں ایک سائٹ پر اور ہم اپنا سیٹ دیکھتے ہیں کہاں سے اوپن ہوتا ہے یہ سیٹ یہ ایک سائٹ پر انہوں نے بڑم بھی لگا دیا ہے ٹارچ لائٹ کا یہ دیکھیں بٹن بھی اس کے کافی نرم ہے بیٹری ہم نے لگا لی ہے اب اسے اون کرتے ہیں اٹاچی دوستو یہ میڈ ان پاکستان ہے یہ میڈ ان پاکستان ہے اٹاچی اور یہیں پر پاکستان میں ہی ان کے سیٹ سمبل ہو رہے ہیں یہیں پر سیٹ بن رہے ہیں یہ اس کا میڈیو ہے کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے میڈیو رنگ ٹونز کی آواز چیک کر لیتے ہیں ویسے دو جب سیٹ اون ہوا تھا دوستو جیسا میرا اندازہ تھا کہ اس کی بھی آواز بہت زیادہ ہے اس میں اگر ہم میمری کارڈ ڈالیں گے تو اس کی آواز بہت زیادہ آئے گی ہمیں اور اب اس کی ہم ایل ایڈی لائٹ چیک کرتے ہیں جو کہ سپیشل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہاں جی یہ والا جو بٹن ہے سائیڈ پر دیا گیا ہے یہ اگر آپ پریس کرتے ہیں تو اس سے سائیڈ والی ایل ایڈی چلتی ہیں آپ لائٹ چیک کر سکتے ہیں کافی تیز روشنی ہے اس کی اور اس کی جو اچھا دوستو اگر آپ ایک دفعہ بٹن پریس کرتے ہیں ایل ایڈی کا پہلے نارمل جلیں گی اگر دوبارہ پریس کریں گے کچھ ایل ایڈیز اور جلیں گی اگر ایک بار پھر آپ پریس کریں گے تو ایل ایڈیز بڑھ جائیں گے اور اس کی مین جو ٹارچ لائٹ ہوتی ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں مین والی کی بھی کافی اچھی روشنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سیٹ کافی خوبصورت سیٹ بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں آج کل ویسے لوگ ایک انڈرویڈ سیٹ رکھتے ہیں تو ساتھ ایک کی پیڈ والا موبائل بھی رکھتے ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ کو آپ یہ دیکھیں مارکٹ جاگے کافی اچھا سیٹ ہے اور پیارا بھی ہے ویڈیو اچھی لگی گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ